اسلام علیکم ناظرین دوستو قومی بچت کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ انفرمیشن شیئر کرتے ہیں میری کوشش ہے کہ قومی بچت کے ساتھ ساتھ آپ کو دیگر بینکوں کے حوالے سے جو اچھا منافع دینے والی بچہ سکیمیں ہیں یا کونٹس ہیں ان کے بارے میں بھی یہاں پہ آگاہ کروں تو پہلے بھی ہم یہ اس طرح کی انفرمیشن شیئر کرتے ہیں اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ خوشحالی میکرو فرنس بینک کی دو بہترین سکیمیں جو ہیں وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں ایک سکیم جو ہے یہ آپ کو منتلی بیس پر منافع دیتی ہے اور دوسری جو ہے وہ مچورٹی کے اوپر ہے آپ سال رکھنا چاہیں دو سال یا تین سال اس طرح کی جو مچورٹی والی یہ جو اچھا منافع دینے والی سکیمیں ہوتی ہیں مچورٹی کے اوپر یہ میکسیمم دو سال تین سال یا کچھ جیسے نیشنل سیونگ کا ہے وہ پانچ سال کرتے ہیں لیکن اس میں پھر منافع کام دیتے ہیں تو برحل یہاں پہ جو اس وقت آپ لوگوں کے ساتھ میں انفرمیشن شیئر کرنا چاہ رہا ہوں خوشحالی مایکرو فرنس بینک کی جو پہلی یہاں پہ جو سکیم ہیں یہ سرٹفیکیٹس ہیں خوشحالی اضافہ سرٹفیکیٹس اس میں آپ پچیس ہزار سے اپنی انویسمنٹ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور جو دوسری بچہ سکیم ہیں یہ جناب ہے خوشحالی آمدنی سرٹفیکیٹ تو اس میں بھی آپ انویسٹ کر سکتے ہیں دونوں میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں اس میں آپ پانچ ہزار سے انویسٹ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو فرق بتا دوں خوشحالی آمدنی سرٹفیکیٹس جو ہے یہ آپ کو ساڑھے بائیس فیصد تک کا منافع دیتا ہے اس کو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں کتنا یہ بنتا ہے خالص جو ہے تو اس میں آپ انٹرنیٹ بینکنگ بھی یوز کر سکتے ہیں ایٹی ایم کی سہولت بھی ہے ایس ایم ایس کی سہولت بھی ہے ٹرانزیکشن کے اوپر چیک بک بھی آپ کو دیتے ہیں انٹر بینک فنڈ ٹرانسفر کی بھی سہولت ہے اور ٹوئنٹی فور سیون کال اسسٹ بھی آپ کو کرتے ہیں اگر کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہو تو آپ ہیلپ لائن کے اوپر رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ ہے مچورٹی کے اوپر یہاں پہ اگر دیکھیں تو پرافٹ پیڈ ایٹ مچورٹی آپ ٹرمز تو جو ابھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گی میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں جب بھی آپ انیویسٹ کرنے کے لئے جائیں تو ست سے پہلے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے بارے میں پوچھیں کہ ہم پیسے اگر نکالنا چاہیں امرجنسی میں تو اس کے اوپر کتنی فیس ہو سکتی ہے کوئی کٹوٹی ہے یا نہیں یا کب تک اس کے اوپر کٹوٹی لگتی ہے اس کے بعد ہم فری یعنی نکال سکتے ہیں تو یہ کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی ہیں جیسے چھے مہینے یا ایک سال تک اگر آپ پیسے نکال دیں تو اس کے اوپر کٹنگ ہوتی ہے اور کچھ ایسی سکیمیں بھی ہیں جن کے اوپر صرف ایک مہینے تک ریسٹرکشن ہوتی ہے تو وہ برحل آپ نے پہلے چیک کر لینا ہر سکیم کا لگ سے سین ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پہ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں خوشحالی اضافہ سرٹفیکیٹ ہے اس کا منافعہ بھی ساڑھے بائیس فیصد ہے اور اس کو آپ پچیس ہزار سے یعنی خریج سکتے ہیں اور منتلی اس کا منافعہ یہ بہت اچھی چیز ہے باقی اس میں آپ کو انٹرنیٹ بینکنگ ہے ایٹی ایم کی سہولت ہے ایس ایم ایس ایلرٹ ہے اور چیک بک آئی بی ایف ٹی جو ہے یعنی انٹر بینک فنڈ ٹرانسفر کی سہولت ہے اور کال اس اس تو ہی ہے تو اب اس کو ہم تھوڑا سا کیلکولیٹ کرتے ہیں میں جلدی سے آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا یہاں پہ جو اس کا حقیقی منافع ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں کہ بائیس ہزار پانچ سو تو اس کا بنتا ہے سلانہ منافع اگر ہم اس کو ڈیوائیڈ کرے بارہ پہ تو یہ ہمارے پاس آگیا اٹھارہ سو پچھتر روپ ہے اب اٹھارہ سو پچھتر کوئی بینک آپ کو اس وقت منافع پاکستان میں نہیں دے رہا ایچ بی ایل جو ہے وہ آپ کو دے رہا ہے لیکن اس کے اوپر بھی کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں تو وہ کم زیادہ ہو سکتا ہے منافع لیکن یہاں پہ آپ کے ساتھ جو تہہ کیا جاتا وہ ہی دیا جاتا اور اس میں اگر ہم دیکھیں ٹیکس اور زکاة جو ہے وہ دینا پڑتا ہے ٹیکس پندرہ پرسنٹ فائلر کا ہے اور نون فائلر کا تیس پرسنٹ ہے زکاة جو ہیں وہ صرف مسلمز کے لیے ہے نون مسلمز کے لیے زکاة نہیں ہوتی تو یہاں پہ اگر آپ زکاة خود دینا چاہئے تو سیزی فیفٹی فارم جمع کروا کے آپ جناب اس سے استثنہ حاصل کر سکتے ہیں زکاة خود بھی دے سکتے ہیں اس حوالے سے میں اگلی ویڈیو شیئر کروں گا چھوٹی سی انفرمیشن ہوگی کچھ سرے لوگوں کے سوالات ہیں کہ ہم زکاة فارم کس طرح اصل جمع کرا سکتے ہیں تو وہ میں آپ کو ایک سیمپل دکھا دوں گا وہ اس طرح سے آپ نے وہ لکھوا کے جامع کروانا ہوتا ہے تو اس کے اوپر پھر کوئی رسٹرکشن نہیں ہوتی باقی کچھ لوگوں کے سوالات ہیں کہ جو سورس آف انکم ہے اس حوالے سے ہمیں بتایا جائے تو اس کے اوپر بھی ہم اس ویڈیو میں تھوڑا سا ڈسکس کریں گے تو بہرحال اس کو ہم یہاں پہ کیلکولیٹ کرتے ہیں اٹھارہ سو پچھتر یہاں پہ اگر ہم دیکھیں موسٹلی اب لوگ فائلر ہو چکے ہیں تو یہ فائلر کا جو ٹیکس ہے وہ بن رہا ہے تقریباً دو سو اکاسی روپے تو منفی ہم کریں اگر اٹھارہ سو پچھتر سے تو یہ تقریباً پندرہ سو ترانوے روپے بہت اچھا منافع ہے اور اسی طرح اگر آپ نون فائلر ہیں نون فائلر تقریباً آج کل دو چار پرسنٹ ہی لوگ رہ گئے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ انویسٹ کرنے آ جاتے ہیں بعد میں ان کو پتہ چلتا ہے جب پرافٹ وغیرہ لیتے ہیں تو ان کی ڈیڈکشن ہو جاتی ہے پھر وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم فائلر بنیں تو اس لیے کوشش کریں چاہے آپ کی انکم کم بھی ہے اور آپ نے کسی سیونگ سکیم میں انویسٹ کیا ہوا ہے تو آپ فائلر بن جائیں فائلر کا خرچہ تھوڑا ہے اور فیدے اس کے زیادہ ہیں تو برحال یہاں پہ اگر مزید بھی ہم دو سو اکاسی روپے اس میں سے مائنس کریں تو پھر بھی یہ جو منافع ہے تیرہ سو بارہ روپے بنتا ہے اگر ہم دیکھیں قومی بچت کی کئی ایسی سکیمیں ہیں جن کے بارے میں میں آلرڑی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کے پرافٹ جو ہیں وہ ٹیکس کے ساتھ ہتنے ہیں تو اگر ٹیکس کے ساتھ اتنے پرافٹ ہوں گے جیسے ریگولر انکم سرٹفیکیٹ اس کا بارہ سو ساٹھ ہے یعنی ٹیکس کارڈ کے بھی اس سے زیادہ ہے جو خوشالی اضافہ یعنی خوشالی یہ سرٹفیکیٹس ہیں ان کا تو خوشالی اضافہ سرٹفیکیٹس پھر بھی اس کا یعنی منافع زیادہ ہے تو اسی طرح کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں کمپیر کر سکتے ہیں اب بہبود میں ہر کوئی انویسٹ نہیں کر سکتا لیکن یہاں پہ خوشالی میں کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں اگر آپ اٹھارہ سال کے ہیں اٹھارہ سال پلس آپ کی اے جائے تو آپ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ مزید انفرمیشن کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ایک دوسرا چینل میں نے بنایا شارٹ ویڈیوز کے لیے اس کو بھی آپ سپورٹ کرتے رہے ہیں نیشنل سیونگز کے نام سے ہے تو اس کا لنک میں ڈسکریپشن میں دے دوں گا اگر وہاں پہ آپ دیکھنا چاہیں تو قومی بچت کے حوالے سے شارٹ ویڈیوز ہوتی ہیں اور اس میں صرف میری کوشش ہوتی ہے ایک سے دو منٹ کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ جو تازہ ترین پرافٹ ریٹس ہوتے ہیں وہ میں ڈیلی بیس پہ شیئر کرتا رہتا ہوں تو پرافٹ ریٹس کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو بھی جائن کر سکتے ہیں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ